اور ایسے افضل کاموں کے لیے اس طرح کے حرمت والے مہینے مقبول ہیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نائمان کی قرارگاست سے ملنے والا مالِ غنیمت جلد از جلد لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے آپ نے اچھا سوچا ہے عثمان صاحب جو آپ دیں گے ہزاروں گناہ سواب ملے گا انشاءاللہ اور جس رب نے ہمیں حرمت والے چار مہینے دیے اس میں سے رمضان ہمیں دیکھنے نصیب فرمائے انشاءاللہ شیخ نانا میں نہیں جانتا یہ کیسے ہوتا ہے لیکن جب بھی میں چار مہینوں میں نماز پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے بہت کیا آپ سب بھی یہی محسوس کرتی ہیں جیسے اس دنیا میں چار الگ موسم ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے چار مختلف مہینے ہیں جو مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر مہینہ الگ طریقے سے روح پر اثر کرتا ہے ہر مہینہ ہمارے دی مختلف ذمہ داریاں لے کر آتا ہے مثلا ان چار مہینوں میں ثواب اور نیکیوں کی کسرت ہوتی ہے اور آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس میں اللہ اضافہ فرماتا ہے ان مہینوں میں اللہ کی رحمت کسرت سے لوگوں تک پہنچتی ہے ان چار مہینوں کے دوران مومن اللہ کا خاص قلب محسوس کرتے ہیں اور جب اس کے بندے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے ہر گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے اور ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے ہم دعائیں مانگیں گے ہم عبادت کریں گے اور ہم توبہ کریں گے تاکہ ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گناہوں سے پاک کر دیا جائے توبہ ہر اس غلطی کی جو ہم سے ہوئی ہمیں اچھا مسلمان بننا چاہیے صرف اپنے لیے نہیں پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غائیوں کے لیے یعنی شہر کے لیے عالم اسلام کے لیے پورے جہاں کے لیے ایک اچھا مسلمان بنیں گے کافروں کے لیے بھی ہم ایسے مسلمان بن کر دکھائیں گے کہ کافروں کو حق کا راستہ واضح طور پر نظر آ جائے مسلمان اپنے طرز زندگی سے پہچانے جاتے ہیں ہماری طرز زندگی صاف اور پاکیزہ ہونی چاہیے تاکہ کافر بھی رشک کریں اور ظالم اپنے ظلم پر شرمندہ ہوں ایسا کرنے کے لیے ہمیں عبادت کا روز احتمام کرنا چاہیے جھوٹ اور دھوکہ ریاکاری نائن صافی سے اور جہنم کی آگ سے ہم دور ہو جائیں گے بچ پائیں گے اور اسی لیے حق کا راستہ اتنا صاف ہو کہ ہر کافر کو واضح نظر آئے صحیح فرمایا اپنے شیخ یقیناً کہنا سننا کافی نہیں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے یہ مہینے ہم سب کے لیے موقع ہیں مسلمان بن کر جینا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا ایک بہترین موقع ہیں اور اس موقع کو ضائع نہ کریں خلوص نیت اور صاف دیلی کے ساتھ ہمیں توبہ کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے انشاءاللہ شیخ محترم انشاءاللہ یہی ہماری نیت ہوگی میرا رب عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین 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 یہ چار مہینے ہمارے لیے خوشی کا موقع ہیں اور اس طرح سے خوشی کی موقعوں کا اچھی طرح استقبال کرنا چاہیے کیوں بوران آپ کا جو حکم میرے شیخ بہت شکریہ جناب نہ بجاؤ بوران کچھ سناو جو آپ کا حکم چاہیے آمین 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 موسیقی 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 موسیقی